ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کرونا وائرس سے سات افراد جب حق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 6,621 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسیز کی تعداد 3,21,887 ہو گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 669 کیسیز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ ایک ہزار تین سو سرسٹھ سن میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار دو سو انچاس خیبر پختونخواہ میں اٹیس ہزار پانسو اکیس بلوچستان میں پندرہ ہزار ہزار شہ سو اکیس گلگل پتستان میں چار ہزار سولہ اسنا آباد میں سترہ ہزار سات سو اکیاسی جبکہ اداد کشمیر میں تین ہزار تین سو بائس کیسیز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چالیس لاکھ نو ہزار چار سو ستانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گودشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین تیس ہزار نو سو ایک نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو پینٹیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ سو نتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں سات افراد جانباہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد چھ ہزار چھ سو اکیس ہو گئی پنجاب میں دو ہزار دو سو ناسی سن میں دو ہزار پانس سو اڑسٹ خیبر پختون خواہ میں ایک ہزار دو سو پینسٹ اسلام آباد میں ایک سو تیرانوے بلوچستان میں ایک سو چھ آلیس گلیر بلتستان میں نوے اور ازاد کشمیر میں اسی مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ملک کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں بدقسمتی سے اداروں میں بہمی تعاون کا فقدان ہے ہمارا ویجن دھنڈا چکا ہے ڈالر کی کمی کے باعث ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے ملکی ترقی کے لیے ڈالر آنے چاہیے نہ کہ بار جاننی چاہیے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ چین نے ایکسپورٹ کو بڑھایا ان کا ملک ترقی کرتا گیا ترکی کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اردوان نے ترکی کو تبدیل کر دیا انہوں نے ایکسپورٹ بڑھائی اردوان نے کہا ہماری تین ترچیہات ہیں برامداد برامداد اور برامداد چھاٹ کی دہائی میں پاکستان کی سمت درست تھی ترقی کے سفر میں منزل اور سمت کا تائین ضروری ہے حکومت سمالی تو برامداد مقابلے درامداد زیادہ تھی تو ترکی کا بالکل ہمارا حال تھا وہاں بھی ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایم ایف کے پاس جانا پڑتا تھا ادھر بھی ان کی ڈیموکریسی ڈسرپٹ ہوتی رہتی تھی تو پرائیم منسٹر اردوان نے جو ترکی کی تبدیلی لے کے آئے انہوں نے پلان کر کے اپنی ایکسپورٹ پڑھائی وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ایک غلط سمت میں نکلا ہوا ہے ایک ملک کوٹن فروغ کر کے ترقی نہیں کر سکتا کوئی ملک ملیشیا کی طرح ربڑ اور ٹیم بیچ کر ترقی نہیں کر سکتا سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو ملک آگے کیسے بڑھے گا قبل عظیم وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا کہ جب کرونا آیا تو ہم پاکستان میں کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے کرونا وائرس کا حفاظتی سامان وینٹی لیٹرز بنانا شروع کر دی ہیں لوگ امراض قلب کا علاج کرانے بیرون ملک جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے امید کرتے ہیں اب وہ لوگ پاکستان واپس آ کر علاج کرائیں گے چھبیس فروری کو جب کوویڈ کا کیس آیا تھا ہم اپنے ماسک نہیں بنا رہے تھے ہم امپورٹ کر رہے تھے ہم شیلڈز نہیں بنا رہے تھے ہم گوگلز نہیں بنا رہے تھے ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے تھے اور آپ کے اس وین کے نتیجے میں سر نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے سینٹائزرز ماسک شیلڈز اپنے بنانے شروع کی بلکہ ہم نے وینٹیلیٹر جیسے سوفیسٹیکیٹڈ مشینز بھی پاکستان کے اندر بننا شروع ہوئیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ مستقبل کی جنگوں میں چالنج سے نمٹنے کے لیے جوانوں کی بہترین تربیت لازم ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر اختلقار کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بہاولپور گریجنز کا دورہ کیا جہاں کور کمانڈر بہاولپور لیفٹین جنرل سید محمد ادنان نے استقبال کیا آرمی چیف نے بہاولپور گریجنز میں جوانوں اور ان کے خاندانوں کے لیے سولڈر کلب کا بھی افتتا کیا جنرل کمر جاوید باجوا کو بہاولپور کور کے آپریشنل تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی انہوں نے جوانوں کی سنائپر ٹریننگ کا معاینہ کیا سنائپر ٹریننگ کے دوران جوانوں نے پندرہ سو میٹر تک فاصلے پر کامیابی سے اپنے حدق کو نشانہ بنایا جس پر سپسہ لار نے افتروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا آرمی چیف نے کہا کہ مستقبل کی جنگوں میں درپیش چیلنجز سے نبٹنے کے لیے بہترین تربیت لازم ہے جوانوں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے بہترین تربیت اہم کردار ادا کرتی ہے چیلنجز سے موسفر انداز میں نبٹنے کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربرا مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بڑے بڑے بھنے خان گھونتے ہیں مولانا فضل رحمان نے جامعہ اشرفیہ لاہور میں نماز جمعہ سے قبل بیان دیتے ہوئے کہا کہ جب اللہ تعالی زندگی موت کا مالک ہے تو انسانوں کے خوش آمد کیوں کریں انہوں نے کہا کہ ہمیں ان حالات میں سوچنا ہوگا کہ ہم پر حکومتیں مسلط کر دی جاتی ہیں مذہب کے خلاف اسلام دشمن قوت اور فتنوں کو فروغ دیا جاتا ہے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربرا کا مزید کہنا ہے کہ اگر ہم خیر کی توقع رکھے تو ہماری سادگی پر بھی سوال اٹھتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان مغربی آقاوں کا نہیں صرف پاکستانیوں کا ہے موجودہ پارلیمان عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سادشوں سے وجود میں آئی پاکستان عالمی اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی کے لیے وجود میں نہیں آیا وزیر آزم کے مشیر برائے خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا اور مہنگائی پر بھی جل قابو پالیں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے گورنر ہاؤز میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ سابق حکومتوں کی غلط پالیسیوں سے ملکی معیشہ تباہی سے دوچار رہی کرنڈ اکاؤن خسارے میں کمی حکومت کی کامیاب پالیسیوں کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس مجبوری کے تحت گئے تھے اور مشکل معاشی صورتحال سے نکلنے کے لیے سخت فیصلے کرنا پڑے جس سے حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا ہے حفیظ شیخ کا مزید کہنا تھا کہ بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں مشکل صورتحال میں سخت فیصلے کرنا پڑے مہنگائی پر جلد قابو پالیں گے وزیر اطلاع شبری پر آز نے کہا ہے کہ آج پی ڈی ایم کے بینر تلے جمہوریت کے نام پر جمع ہونے دراصل اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اکھٹے ہوئے ہیں پنجاب حکومت جلسے کے شرکہ کو رمال بھی دے تاکہ یہ اپنا مو چھپا سکیں سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاع سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ امران خان کے خلاف آج نو سیاسی جماعتیں اکھٹی ہوئی ہیں سارے کرپٹ امران خان کے خلاف جمع ہو گئے مگر یہ امران خان کی ثابت قدمی کو متزلزل نہیں کر سکتے یہ ملک وہی ہے جہاں ان لوگوں کی حکومتیں رہیں اس کے باوجود آج گلا کر رہے ہیں مہنگائی ہے یہ سب ان کی ناکس پالیسیوں کا نتیجہ ہے کوئی شک نہیں ملک میں مہنگائی ہے اگلے چار ہفتوں میں آپ بہتری دیکھیں گے شبلی فراز نے کہا کہ انہیں چالنج کیا تھا جنائے سٹیڈیم بھر کر دکھائیں انہوں نے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی اور آدھے سٹیڈیم کا سٹیج بنا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو مو دکھانے کے قابل نہیں انہوں نے چالیس سال حکومت کی آج بھی کرپشن کا دور واپس لانا چاہتے ہیں عمران خان نے دونوں جماعتوں کی پارٹنرشپ قتم کی تو انہیں ووٹ کی عزت اور جمہوریت کا خیال آ گیا وزیر اطلاع نے کہا کہ حکومت نے جلسے کے شرکہ کو ماسک اور سینٹائزر فراہم کیے ہیں وزیر اطلاع سن سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومتیں جو آرڈیننس چاری کیا وہ غیر آئینی غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت اسے واپس لے ہم نے اس کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے سکر پریس قلب میرکن سن اسمبلی منور وثان کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاع سن ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ اگر پی ڈی ایم نے اسمبلیوں سے استیفے دینے کا فیصلہ کیا تو پیپس پارٹیز پر عمل کرے گی اس حوالے سے کوئی دورائی نہیں ہے ہم پی ڈی ایم کے فیصلوں پر مکمل عمل درامت کریں گے انہوں نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے بلکہ جانا ہے اب ملک کے عوام کی جان چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ان کے بیانی اور موومنٹ کے سامنے سن حکومت کوئی اہمیت نہیں رکھتی ان کا کہنا تھا کہ سولہ اکتوبر کو گجراوالا اور اٹھار اکتوبر کو کراچی کے جلسے حکومت کے خلاف ریفرمڈن ثابت ہوں گے سولہ اکتوبر کو بلاول بھٹو لالا موسیٰ سے ریلی کی صورت میں گجراوالا جائیں گے سن کے وزیر اطلاع سید ناصر حسین شاہ نے دعویٰ کیا کہ بہت جلد یا تو عمران خان خود چلے جائیں گے یا پھر صدر کو اسمبلیاں توڑنے کی سفارش کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت اسے واپس لے ہم نے اس کے خلاف ہر فورم پر آباد اٹھائی ہے سن اسمبلی میں بھی اس کے خلاف قرارداد لائیں گے عدالتوں سے بھی ہمیں اپنے حق میں فیصلے کی امید ہے تی این این ٹی وی کے نیوز ویلٹن میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تی این این ٹی وی